ہلو دوستو ہم پھر آگئے تھے کہانی کیرنگ ہیس بین جس کو لکھا ہے شریعہ جی نے اور سکریٹ بھی نہیں کر جاتا ہے سو دوستو ہماریس کہانی کے پورے پورے اپیسوڈ نمبر آپ کے 118 ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں انہیں لکھانے میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں کہانی کے اپیسوڈ میں 119 اور دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے وہیں اگلے دن جب شرعہ کی آنکھ کھلی تو اسے قبیر کہیں بھی دکھائی نہیں دیا اور قبیر کو روم میں نہ دیکھ کے شرعہ گھبرا گئی اسے لگا کہیں قبیر اسے چھوڑ کے تو نہیں چلا گیا کیونکہ شرعہ کو پتا تھا قبیر یہ غصہ ابھی تک شان نہیں ہوا ہے شاید سب توسی رہی تھی کہ تبھی باتروم کا دروازہ کھلا اور قبیر باہر آیا اور اسے اس سمیں صرف اپنی کمر پر ایک ٹوول پر ٹکھا تھا اس کے بدن پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا وہ اس طرح وہ کسی الگ انسان کی طرح لگ رہا تھا وہیں اس کی آواز سن کر شرعہ نے باتروں کی طرف دیکھا جب قبیر کو ایسے دیکھا تو شرعہ نے اپنی ذر ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی وہیں قبیر نے شرعہ کی طرف دیکھا جو اسے اپنی آنکھیں بڑی بڑکے کے گھور رہی تھی یا یوں کہے دیکھ رہی تھی یہ دیکھ کے قبیر نے کوئی ریئٹ نہیں کیا اور شرعہ کوئی نوکے کہوان سے سیدھے اپنے کلوزر کی طرف چلا گیا وہیں قبیر کے جانے کے بعد شرعہ اپنی ہوشے واپس آئی اور پھر جلدی سے اپنے کپڑے کے واش روم شلی گئی اندر پہنچ کے اس نے چدر ہٹایا اور میرر میں اپنے آپ کو اپنے نیچے طرف دیکھیں لگی اسے دیکھ کے پورے شریعہ میں بیکنی اوکار نشان پڑے ہوئے تھے جو بہت ہی گندے لگ رہے تھے اپنی یہ حرد دیکھ کر شرعہ کو سب یاد آئیں لگا جو قبیر نے اس کے ساتھ کل کیا تھا اور قبیر کا وہ روب یاد کر کے شرعہ کے آنکھوں میں پھر آسو آ گئے اور روتے ہو بولی قبیر آپ کو یہ ہو کیا گیا تھا آپ میرے ساتھ ایسے بھی ہے کیوں کر رہے تھے مانا کی اس نے گلتی کی تھی وہ گلتی اتنی بڑی نہیں تھی کہ قبیر اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ پیش کرے ایسا پیش آئے لیکن پھر شرعہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب کسی بھی طریقے سے قبیر کو ناراض کر دے پھر وہ جلدی سے ریڈی ہوئی اور ریڈیو کے نیچے لی آئی وہیں قبیر کسی راجہ کی طرح صوفے بیٹھا ہوا تھا تب ہی اس کا آسسٹن وہاں آیا اور قبیر کی طرف ایک فائل بڑھاتے ہو اور بولا اس فائل میں اس آدمی کی ساری جانکاری ہے یہ سنگا قبیر نے بینہ کچھ بولے اس فائل کو لے لیا اور پھر اس کی طرف دیکھا قبیر کا اشارہ سمجھتے ہی قبیر کا آسسٹن بولا سر وہ آدمی کا نام شبھم خنہ ہے اور پھر وہ قبیر کو کچھ سوچ کے اس کے بارے بتانے لگا اور کی وہ کون ہے قبیر سے اس کی کیا دشمنی ہے سر کل بتانے کے بعد وہ آگے بولا سر اسی نے کسی ویٹر سے بول کر مہم کی ڈرگ میں نشے کی گولیاں ملائیں تھی پر مہم نے وہ ڈرگ لینے سے انکار کر دیا تھا ونہ یہ بول کر وہ چپ ہو گیا کیونکہ روم کا ٹیمپریچرہ تھا نقص سے دم گر گیا تھا اس سمیں وہ بہت گستے میں تھا اس کا سوچ ابھی کھن کھول رہا تھا کہ اگر شیرہ نے وہ ڈرنگ پی لی ہوتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ویسے اسے کل رات میں ہی اس بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ شیرہ کو کسی نے اس کی ڈرنگ میں کچھ ملا کے دینے کی کوشش کی تھی اس لئے وہ کل رات اتنے گستے میں تھا اور شیرہ کے ساتھ ایسا پیش کر رہا تھا کیونکہ شیرہ اسے اس بارے میں بتاتی تو کبھی بھی اسے اس پارٹی میں جانے نہیں دیتا اور نہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا بلے ہی شیرہ کو کچھ نہیں ہوتا پر ہو تو سکتا تھا اور کبیر کے لئے اتنا ہی کم ہی تھا اپنا کھون کھولنے کے لئے اور کال رات کا یہ ہی ہوا تھا کہ یہی بات سنکا کبیر نے اپنا آنکھ آپا کھو دیا اور شیرہ پر اتنا گستہ کیا پر وہ اپنی لال آنکھ ہو سی رہا اپنی اسسٹن کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی خطرنات آوازیں بولا میں نے جیسے تو میں بولا تھا وہ ہو گیا یہ سنکا اسسٹن جلدی سے بولا جسر ہو گیا وہ کبیر کا یہ روح دیکھے پوری طرح سے ڈر گیا تھا اس لئے وہ حق لا رہا تھا بلے یہ پہلی بار نہیں تھا جب اس نے کبیر کو غصے میں دیکھا تھا پر آج بھی جب وہ کبیر کو اس روح میں دیکھتا تھا تو اس کی روح تکاہب جاتی تھی کبیر تھا ہی اتنا بھیانک پھر اسے یاد آیا کہ کبیر نے شبھ ہم کھنہ کے ساتھ کیا کیا تھا اور وہ سب یاد آتے پسینے سے لط پر ہو گیا کبیر کو جب اس بارے پتا چلا تھا تو اس نے شبھ ہم کی وہ پارٹی کے بیچ میں کسی کی نظر میں آئے بینا اٹھوا لیا کیونکہ کبیر کے گارڈ بہت ہی ٹیلنٹڈ تھے اس لئے اس بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں چلا اور پھر کبیر نے آنکھیں آنکھیں اور پھر کبیر نے آنکھیں نکال لی تھی کیونکہ اس نے اپنی انہی آنکھوں سے اس کی پیاری بیوی پر بیوی نظر ڈالی تھی جسے وہ اپنے جان سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور ویسے بھی اور ویسے بھی کبیر کیسے برداشت کر سکتا تھا کوئی اس کی بیوی کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے اور اتنا ہی نہیں کبیر نے اس کے ہاتھ پہہ توڑ کر اسے اپاہش کر دیا تھا کیونکہ وہ اسے اس آسان اتنی آسان موت دینا نہیں چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کی وہ تڑپ تڑپ کے مرے اور اسے پتہ چلے اس نے کتنی بڑی گلتی کی اور اس کے بزنس کے رات و رات تباہ کر دیا تھا وہ بھی بس اس لئے کہ اس نے شرعہ کو نقصان پہ جانے کی کوشش کی تھی پر وہ اس نے کامیاب نہیں ہو پایا تھا کبھی دن پر دن شرعہ کے پیچھے پاگل ہوتا جا رہا تھا یہ دیکھ کر اب اسے کبیر سے زیادہ شرعہ درنے لگی تھی کہ اگر اس نے کبیر کے ساتھ کچھ کیا تو کبھی پھر اسے معاف کر سکتا تھا معاف بھی کر سکتا تھا پر اگر اس نے گلتی سے بھی شرعہ کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو کبھی اسے بینہ ایک سیکنڈ گواہی اسے مار دے گا تب ہی پر اس نے گلتی سے بھی شرعہ کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو کبھی اسے بینہ ایک سیکنڈ گواہی مار دے گا تب ہی اس نے دیکھا کہ شرعہ وہاں آن رہی تھی اور شرعہ کو دیکھ کر اس نے اپنی نیتریں نیچی کر لی اس نے کیا جتنے بھی لوگ وہاں تھے سب نے اپنی نظریں نیچے کر لی کسی کی بھی حیمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ شیعہ کی طرف دیکھ سکے کیا پتہ شیعہ کو دیکھتے سے کبھی وہ بچ سار آ جائے اور وہ شبھم کے جگہ ہی ان دونوں کی آنکھیں فوڑ دے کہ کبھی چاہے تو ایسا کر سکتا تھا اور کوئی سار کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا تھا کیا کبھی شیعہ کو اس بارے میں پتہ چل پائے گا کہ کبھی کتنا خطرناک ہے اور وہ ان سب کے ساتھ کیا کرتا ہے جو اسے چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہیں پہ کہانی کا اپسوڈ نمبر آپ کا 119 کمپلیٹ ہوتا ہے سو دوستو آپ کو اپسوڈ نمبر 119 کیسے لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہانی کوئی ایسا آنشتہ بھاگ جب اس مجھ میں نے آیا ہوں آپ کو اٹھ پر لگا ہو تو ابھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسٹرائب کر لیگا تاکہ آپ کو ہمارے آنشتہ بھی اگلی ویڈیو تک آسانی سے پہنچ سکے سو دوستو ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دھنیوات دوستو